بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم اپنا ورگ بوک پیج نمبر فائف کمپلیٹ کرنے لگے سو تیک آؤٹ یوردو ورگ بوک تیک یور پینسلس ان یور ہینڈ اینڈ فرس لی آپ لوگوں نے اپنی پینسل کی ٹپ شاپ کرنی ہے جی تو بچوں پینسل کی ٹپ آپ لوگوں نے شاپ کر لی اب آپ لوگ سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ ہے پلینر اوپن کریں گے پلینر پہ پیرے نمبر ٹین پہ آج آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ منشن کریں گے تین اپریل چار اس طرح سے ٹھیک ہے اب اپنے پیج نمبر فائف کی طرف چلتے ہیں پیج نمبر فائف اوپن کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ بھی جو سب سے پہلا کام کرنا ہے ون کلاس وہ ہے ڈیٹ ان ڈیر ماہ کرنا تین اپریل دو ہزار اکیس ہر دن ہے ہفتہ اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیٹ ان ڈیر ماہ کرنی ہے اب ہم اپنے اگر دن کام کی طرف چلتے ہیں مندر جزیل سوالوں کے جواب دیں پہلا سوال ہے نات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر آیا ہے جی تو پہرے بچو کن خوبیوں کا ذکر آیا ہے ہم نے نات پڑھ رہی ہے جواب دیں جی شاہ باش صادق اور امین کن دو خوبیوں کا ذکر آیا ہے صادق اور امین شاہ باش لکھ لیں آپ سب نے ویری گوڈ اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر گھر میں کیا پیغام پہنچایا جی تو پیارے بچو کیا پیغام پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا کس کا پیغام پہنچایا اسلام کا دیکھیں آپ سب نیٹ رائٹنگ میں جی شاہ باش اگلا تیسرا سوال ہے ہمارا سب مشکلوں کا حل کیا ہے سب مشکلوں کا حل کیا ہے جی تو پیغام پہنچا جواب دیں سب مشکلوں کا حل کیا ہے جی بلکل سے ہی کہا آپ نے نات آپ لوگوں نے یعنی کی اچھے سے پڑھی ہوئے ہیں دینی نظام سب مشکلوں کا حل کیا ہے دینی نظام بہت اچھے بچے ہیں نیٹ رائٹنگ میں کام کریں گے آپ لوگ ٹھیک ہے اگلا تاسیہ وہ ہے کہ نات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خوبیاں لکھیں جی تو نات میں ہم نے کون کونسی دو خوبیاں پڑھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی پڑھی تھی صادق اور دوسرے پڑھی تھی آپ کو تو آتا ہے سب کچھ اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنا سارا کام یاد بھی کرنے اور اس کی ریٹر پیکٹس بھی ضرور کرنی ہے شاباش آگے انہوں نے دیا واہ ہے دیئے گئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق لکھیں حروف تہجی کی ترتیب آپ لوگوں کو ون کاس پتا ہے الیف بھائی ترتیب جسے کہتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ حروف تہجی کہاں سے ساراٹ ہوتی ہے الیف الیف مد آ با پا تا تو اسی ترتیب سے آپ نے اس میں سے ڈھوننا ہے سب سے پہلے دیکھیں لکھا ہوا ہے صادق کلمہ مسلمان دین جی تو اس میں سب سے پہلے کیا آئے گا دین صادق کلمہ مسلمان جی تو ون کلاس پیس زمبر 5 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پیس زمبر 4 اور پیس زمبر 5 کی اگین آپ لوگوں نے ریٹر پریکٹس کرنی ہے اور جس طرح سے آج آپ لوگوں نے سنایا اسی طرح سے آپ لوگوں نے سنانا بھی ہے میں کال کر کے آپ لوگوں سے اس کا ٹیسٹ لوں گے ٹھیک ہے رینڈم لی آپ لوگوں کو کال کی جائیں گے اور میں آپ لوگوں سے سنوں گے بھی ٹھیک ہے نیکس آپ پر جو ٹاسک ہے وہ ہے پیس زمبر 6 آپ لوگ نے ہومور کرنے پیس زمبر 6 پر بھی سارا کام وہی ہے جو ہم نے پیس زمبر 4 اور 5 پر کیا تھا جیسے کہ پہلا ہے املا کے الفاظ پھر آپ کی میچنگ ہے جملے بنائیں اس میں تھوڑا سا چینج ہے پہلا جملہ دیا وہ ہے احمد میں نے یہاں پہ جملہ بنائے ہیں میرا نام احمد ہے آپ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بنا سکتے ہیں اپنی مدر کو سنائیں اور لکھیں صبح مجھے صبح کا وقت اچھا لگتا ہے آپ اس کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں مشکل دینی نظام ہر مشکل کا حل ہے نیچے پہر پچو سوال دیئے میں ہیں نات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونسی خوبیوں کا ذکر آیا ہے ہم نے جیسے پہلے لکھا اور آپ نے مجھے بتایا جی تو اس کا جواب ہے صادق اور امین اور دوسرا ہمارا سوال ہے سب مشکلوں کا حل کیا ہے تو ہم نے یہ بھی کیا ہوا تھا جی بتائیں دینی نظام شاہ باش فن گلاس آپ لوگوں نے پی زمبر فور فائف اور سکس کی ریٹن پریکٹس کرنی ہیں اس کو یاد بھی کرنا ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگوں نے مجھ سے ضرور پوچھنا ہے ٹھیک ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ